اسلام علیکم آج میں آپ کو پروٹیکشنزم کے بارے میں بتاؤں گا پروٹیکشنزم سے مراد ایک ایسی پولیسی ہے جس میں ایک ملک مختلف اشیاء کی امپورٹ کو ریسٹریکٹ کرتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ مقامی سنتوں کو اور مقامی سنتوں میں پیدا کردہ مسنوات کو انٹرنیشنل کمپیٹیشن سے ایک تحفظ فراہم کیا جائے ایک پروٹیکشن دی جائے اور ایڈورز بیلنس اپیمنٹ کو رکٹیفائی کیا جا سکے اس کے علاوہ جب ایک ملک پروٹیکشنزم کے پولیسی کے تحق مختلف اشیاء کی امپورٹ پر ہیوی ٹیکسز یعنی ڈیوٹیز آیت کرتا ہے تو اسی طرح اس ملک کی ریونیو میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور مقامی سارفین کو مختلف اشیاء اور خدمات کی بروقت اور مناسب قیمت پر فراہمی یقینی ہو جاتی ہے پروٹیکشنزم کے ہمارے پاس کچھ ٹولز ہیں دو ٹولز ہیں نمبر ون ٹارپ بیریئرز نمبر ون ٹارپ بیریئرز تو ان دونوں کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹارپ بیریئرز کو دیکھتے ہیں ٹارپ بیریئرز سے مراد یہ ہے کہ وہ اشیاء جو امپورٹ کی جاتی ہے تو ان کی امپورٹ پر ہیوی ٹیکسز یعنی ڈیوٹیز آیت کی جاتی ہے ٹارپ کا مطلب ہے ٹیکسز تو جب امپورٹڈ پروڈکٹ پر ٹیکسز آیت کی جاتی ہے تو پھر ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ قانون طلب کے مطابق جب کسی شیئے کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کی طلب میں کمی واقعہ ہوتی ہے کیونکہ پھر لوگ اپنے ڈیمانڈ کو ڈائی ورڈ کرتے ہیں سستی چیزیں خریدنے کی طرف جن کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو اسی طرح ڈیمانڈ ڈائی ورڈ ہوتا ہے مقامی طور پر پیدا کردہ مسنوعات کیلئے تو اسی طرح ڈومیسٹک جو انڈسٹری ہے اس کو پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے جبکہ نون ٹارپ بیریئر سے مراد یہ نہیں ہے کہ ٹیکسز نافذ کی جائے کیونکہ نون ٹارپ کا مطلب ہے کہ نون ٹیکسز بیریئر تو اس میں پھر گورنمنٹ مختلف سٹیپس لیتی ہے اور جو امپورٹ سے ان کو رسٹرٹ کیا جاتا ہے ان سٹیپ میں جو شامل ہے یا تو اس چیز کی امپورٹ کو الٹوگیدر بین کیا جاتا ہے یا پھر حکومت نوٹیفائی کرتی ہے کہ جو چیز وہ امپورٹ کر رہے تو اس کی وہ صرف ایک سپیسیفک کوانٹیٹی یعنی ایک خاص مقدار میں یا ایک خاص تعداد میں وہ چیز درامت ہو سکتی ہے امپورٹ ہو سکتی ہے تو جب اس کی تعداد کو رسٹرٹ کیا جاتا ہے امپورٹڈ پروڈکٹ کی تعداد کو تو پھر اس طرح اس کی سپلائی مارکٹ میں کم ہو جاتی ہے اور قانون رسط کے مطابق جب کسی شے کی رسط میں کمی واقع ہوتی ہے تو پھر اس کا پرائیس بڑھ جاتا ہے انکریز ہو جاتا ہے تو اسی طرح جب امپورٹڈ پروڈکٹ کی پرائیسز بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کیلئے ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور یہ ڈیمانڈ ڈیوٹ ہوتا ہے مقامی طور پر پیدا شدہ یا پیدا کردہ مسنوات کے لیے اس کے علاوہ حکومت لائسنسنگ امبارگو سینکشن اور ڈمپنگ کے ذریعے بھی امپورٹ کو ریسٹریکٹ کرتی ہے ڈمپنگ سے مراد یہ ہے کہ جو مقامی سطح پر اشیاء پیدا ہوتے ہیں ان پر حکومت سبسیڈی دیتی ہے جس کی وجہ سے ان کی قیمتیں کم ہو جاتی ہے جبکہ امپورٹڈ پروڈکٹ پر کوئی سبسیڈی نہیں دی جاتی اس کی وجہ سے اس کی قیمت جو ہے ہائی رہتی ہے تو اسی طرح پھر لوگ زیادہ ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں وہ چیزیں جو سستی ہوتی ہیں یعنی مقامی طور پر پیدا شدہ اشیاء کو پھر فریفر کیا جاتا ہے کنزیومر کی طرف سے تو پروٹیکشنیزم کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے فری ٹریٹ فری ٹریٹ سے کیا مراد ہے آئیے ہم اس کو بھی مختصرا دیکھتے ہیں فری ٹریٹ سے مراد یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہوتا ہے یعنی امپورٹ اور ایکسپورٹ تو اس پر جو ٹاریف یا نون ٹاریف بیریئرز یا تو ان کو ختم کیا جاتا ہے یا پھر ان کو کم سے کم رکھا جاتا ہے تاکہ جو انٹرنیشنل پروڈکٹ ہے یعنی امپورٹڈ پروڈکٹ ہے اور جو لوکلی مانو فکچر پروڈکٹ ہے یہ آپس میں ان ای ٹرانسپیرنٹ مینر کمپیٹ کر سکیں تو امید ہے آپ پروٹیکشنیزم اور فری ٹریٹ کے کونسپٹ کو سمجھ گئے ہوں گے تینکیو ویری مچ